آج جو سپریم کورٹ کا ڈیسیئن آیا ہے تاہیات نہ اہلی سیاستدانوں کی قلدم قرار دے دی گئی ہے ختم اسے کر دیا گیا ہے یہ سر اچھا ڈیسیئن ہے اگر آج اس سے نواز شریف کو فائدہ مل رہا ہے تو کل کو دیگر سیاستدان بھی تو بینفٹ لیں گے اس سے آنی اچھا ڈیسیئن ہے یہ صحیح ڈیسیئن ہے میری رائے میں یہ کا نہ اہلی تاہیات تو ریزنبل بات ہی نہیں ہے اور یہ اس لحاظ سے یہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ منتج اور ریزنبل نیس اور ریزن کے بھی مطابق ہے تو یہ ٹھیک دیسیئن ہے ٹھیک ہے اس پر سر تنقید یہ کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف تحنواؤں کی جانب سے کہ میاں محمد نواز شریف کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے اور اکیس اکتوبر کو ان کی وطن واپسے سے لے کر آج تک ہمیں نہ لیول پلائنگ فیلڈ مل رہی ہے نہ ہم الیکشن کیمپین کر پا رہے ہیں اور آج جو سپریم کورٹ نے ڈیسیئن دیا یہ بھی سراسر ہمارے خلاف ہے ایسا پھر سر کیوں ہے؟ یہ تحریک انصاف کی جانب سے اگر یہ بات کی جائے تو اس میں بھی ایک وزن ہے اس کے وزن یہ ہے کہ چیز صاحب نے ابھی کل پر تو ہی کہا تھا کہ یہ جو کیس ہے تاہیات نائلی کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے جلد ہی کرنا ہے اور دکھ ساریک سے پہلے پہلے کرنا ہے اب یہ امپورٹنٹ ہے بے شک ہے پر اس کا فائدہ یا اس کا اثر یہ صرف چھے افراد پہ ہے چھے سیاسی جماعتوں پہ نہیں چھے افراد پہ ہے ایک میہم عمد نواز شریف ایک جہانگیر ترین ایک وہ بلوچ اور دو تین اور ہیں جن پہ یہ اس کا اثر ہوتا ہے اب جو اگر یہ اگر چھے افراد نواز شریف جہانگیر ترین بلوچ ودیگران پر یہ ایک فیصلے کا اثر ہوتا ہو اور اس کے لیے یہ کچھ کریں سبلیم کورٹ اجلت میں فیصلہ کریں تو جو زیادتی ہو رہی ہے تحریکہ انصاف سے وہ کسی بھی جماعت سے ہوتی ہو کسی بھی جماعت سے ہوتی ہو آپ اس کا جب نشان لے لیتے ہیں آپ اس کو محروم کرتے ہیں اس کے نشان سے تو آپ کو اس کے جتنے ووٹر ہیں پہلے تو اگر دو کروڑ ووٹر ہیں تو چھے افراد نہیں دو کروڑ ووٹر سے آپ ان کا ووٹ کرنے کا حق لے رہے ہیں چھیند رہے ہیں کیوں کہ نشان کی ضرورت کیا ہوتی ہے نشان کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کا ساٹھ ستر فیصل آپ کی آبادی اور ووٹر ان پر ہے وہ پڑی نہیں سکتا بیس ناموں میں اپنا نام دھونڈ نہیں سکتا اپنے کینڈیڈیٹ کا نام دھونڈ نہیں سکتا اس لیے گو امریکہ میں برطانیہ میں یورپ میں سمبل نہیں ہوتے نشان نہیں ہوتے کیونکہ وہ پڑھ کے اپنا ووٹر کا نام اپنے کینڈیڈیٹ کا نام پڑھ کے اس کے بٹن جو لگا مشین کا دبا دیتا ہے یہاں نہ خاندگی ہے اب یہاں جو ووٹر ہے وہ ووٹ کرنے جا رہا ہے تو اس کو اگر وہ ووٹ کرنا چاہتا ہے بلاول بھٹو زرداری کو تو وہ تیر کا نشان دیکھ کے اسے وہ بور لگا دیتا ہے اسی طرح اگر شیر کا ہے تو مسلمی قنون کا ہے تو شیر کا یہاں ضرورت ہے ہمیں اور یہ ووٹر کی ضرورت ہے اب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے بی بی شہید کے کیس میں انیس سو اٹھاسی کا کیس ہے میں بھی اس میں وکیل کا اس میں فیصلہ یہ دیا ہے کہ ووٹ کا حق جو ہے یہ بنیادی حق ہے یہ فنڈیمنٹل رائٹ ہے اب وہ فنڈیمنٹل رائٹ ہے تو ساتھ بھی انہوں نے کہا ہے کیونکہ یہ ہم گئے تھے نشان کے لیے انہوں نے کہا نشان بھی فنڈیمنٹل رائٹ ہے یہ بھی پارٹی کا فنڈیمنٹل رائٹ ہے اب پارٹی کو اگر نشان بھی اور اس کا نشان بھی اور اس کا ووٹ بھی یہ الیکشن کمیشنر ختم کر دے اس کو منتشر کر دے تو وہ ساری پارٹی منتشر ہو جائے گی کیونکہ اگر بیس تیس اس کو نشان دے دی ہے اس کے میمبرز کو اور وہ مختلف غلقوں میں مختلف مختلف نشان سے ہوئے تو وہ پارٹی تحلیل ہو گئی پارٹی ختم ہو گئی پارٹی کا پارلیمنٹ میں بھی ڈسپلن نہیں رائے گا کیونکہ ایک پارٹی کے طور پر نہیں آئے گا سب انڈیپینڈن ہوں گے اب پارٹی کو تحلیل کرنے کا بھی اختیار صرف اور صرف سبریم کورٹ ہے انڈر آرٹیکل سیونٹی فقرہ اب وہ حق بھی اس کا جو وہ جو سبریم کورٹ کا صرف اختیار ہے اس میں بھی آپ انٹرفیئر کر گئے آپ نے پارٹی کو ختم کر دیا پارٹی کو منتشر کر دیا بخیر دیا ریضہ ریضہ کر دیا کیونکہ آپ چیف الیکشن کمیشن ہے یا الیکشن کمیشن ہے آپ کے پاس اختیار نہیں ہے بھائی صاحب ختم کرنے کا کسی جماعت کو پر آپ نے جماعت کو ختم کر دیا عملا اب وہ اس طرح دیکھنا چاہیے چیف صاحب کو اور سپریم کورٹ کو کہ دو دن رہ گئے ہیں دو دن کی اندر اندر انہوں نے فیصلہ نہ کیا اور یہ بہال نہ کیا یہ نشان تو وہ پارٹی تو ختم ہو گئی جو آپ انگریزی میں کہتے ہیں اگر آپ الیکشن کمیشن پارٹی کو تحلیل نہیں کر سکتے تو پارٹی کو منتشر کر کے اس کو ختم کر دینے کبھی اختیار آپ کو نہیں ہے اب اس لیے اگر پی ٹی آئی اس پہ نالا ہے یہ فیصلے کو جو درست فیصلہ ہے تاہیات نائلی والا اس کو ختم کرنا تو پی ٹی آئی کی یہ میں نے دیکھا ہے جو ان کی پریس کانفرنسز میں اور ان کا وہ ان کی بے چینی یہ ہے کہ ہمارا کیس دیکھیں چھے کروڑ ووٹر کا کیس ہے یہ آپ چھے انسانوں کے کیس کو تو بہت اہمیت دے رہے ہیں وہ آپ دے رہے ہیں پر ہماری تو ساری یہ پارٹی ڈیزارز ہو رہی ہے ہمارے تو ووٹر سارا ٹی سن فرنچائز ہو رہا ہے ایک بش بہیک جمبش کلم اتنے ووٹر کو ڈیس ان فرنچائز کر دیں یہ اس الیکشن کمیشن کو تو کہا تو ماخضہ ہونا چاہیے ہر غلط فیصلہ انہوں نے کیا ہے وہ فیصلہ ہو سکتا تھا وہ انہوں نے غلط کیا ہے اور تحصوبانہ طور سے کیا ہے کیونکہ آپ دیکھیں وہ میاں نواز شریف کی پارٹی کو آپ ساٹھ دن دیتے ہیں الیکشن کرانے کے لئے انٹراب پارٹی یہ جو ہے تحریک انٹراب اس کو آپ بیس دن دیتے ہیں یہ سب جماعتوں کو سوچنے کی سوچنے کی بات ہے میں طریقہ انتصاف میں نہیں ہوں جو اس کی ان کا ان کے سائیڈ لے رہا ہوں پر یہ تو بڑی مطلب واضح یہ تو بڑا صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک پارٹی کو الیکٹرل پروسر سے نکال رہے ہیں اگر آپ نکالیں گے وہ الیکشن نہیں چلے گا سر انیس سو پچاسی میں جب پیپلز پارٹی سے شیر کو خطر کے نشان کو ختم کر دیں بلے کو نشان کے ختم کر دیں کتاب جو غالباً فضل الرحمان صاحب کی ہے اس کو ختم کر دیں جماعت اسلامی کے نشان کو ختم کر دیں اور سب کو فارغ کر دیں تو یہ کوئی جمہوریت نہیں ہوگی یہ چلے گا الیکشن نہیں چلے گا اور یہ اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا بالخصوص یہ تین بڑی پارٹ جماعتیں جو ہے جن کے نشان تیر ہیں تیر ہے شیر ہے اور بلہ ہے ٹھیک سر انیس سو پچاسی میں جب تلوار کا نشان پیپلز پارٹی سے لیا گیا تو اس وقت تو آمریت کا دور تھا جنرل زیاق کا یہ ڈسیئن تھا اور پھر اٹھاسی میں تیر کے نشان پر انہوں نے کنٹیسٹ کیا آپ تو ایک جمہوری دور ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی نگران حکومت ہے الیکشن کمیشن ہے سپریم کورٹ اپنا کام کر رہا ہے اب فری اینڈ فیئر الیکشنز آٹھ فروری کو سپریم کورٹ کروا سکتا ہے اور جو کنسرنز ہیں پی ٹی آئے کے بڑے سوئر کنسرنز ہیں ان کو آپ کو لگتا سنا جائے گا ایک مہینے میں کوئی تبدیلی چاہیں تو لا سکتے ہیں یہ میں ایک چیز دھتا ہوں احضر کروں آپ کو رکھشان یہ جو انہی سو پچاسی یا اٹھاسی کی پیرلل بناتے ہیں یہ ایسی اس طرح نہیں تھا انہی اصل میں ہے کہ ایک پارٹی کو ایک نشان ملنا ضروری ہے اب بلے کی جگہ یہ ہاکی دے دیں تو پھر بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جائز ہے وہ بلہ پروپٹی ہو جاتا ہے پی ٹی آئی کا پر چلے ایک نشان بجائے چالیس پچاس نشان ہر کینڈیٹ کو علیدہ نشان اور وہ کینڈیٹ کا ریپیٹ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ایک کینڈیٹ کا گلاب نشان ہو پنڈی کا کینڈیٹ ہے ایک کینڈیٹ رہیمیان خان کا اس کا بھی گلاب ہو سکتا ہے تو چالیس ایک نشان میں آپ ساری پارٹی کو جس نے پونے تین سو کینڈیٹ جنرل سیٹوں پر کھڑے کیے ہو ان سے آپ لے لیں تو وہ آپ نہیں کر سکتے آئینی طور پر نہیں ہو سکتا قانونی طور پر نہیں ہو سکتا اور یہ اس میں جو بیسکلی بات ہے کہ آپ ایک دسکت سے ایک پارٹی کو بلکل اس کو کہتے ہیں بلہ نہیں دینا پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں تیز نہیں دینا پیپلز پارٹی منتشاہ پیپلز پارٹی کا جو ایمین ایلیکٹ ہوگا وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا پیپلز پارٹی کی ڈسپلین نہیں ہوگی چیئرمین بلاور کی ڈسپلین نہیں ہوگا اس پہ اس کو جیئرمین صاحب یہ نہیں کہہ سکے گا کہ تم نے یہ ووٹ آ رہا ہے آئینی ترمیم پہ ووٹ آپ نے حاک میں چھڑنا وہ کہتا میں خلاف کرتا ہوں ہارس ٹریڈنگ ہوگی پیسے پہ پکیں گے ایمین ایس جو انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہوں گے وہ سارے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے ایک پارٹی کے ان کو عورتوں کی سیٹیں تناسب سے نہیں ملیں گی یہ تو پارلیمنٹ کو کیپچر کر لینے کے لیے کر سکتا ہے الیکشن کمیشن ایک کیپچر پارلیمنٹ لانے کے لیے تو اچھا وہاں جو انیس سو اٹھاسی میں ہوا ہم انیس سو اٹھاسی میں پہلی دفعہ الیکشن لڑے بی بی قید کے سربراہی میں اس وقت انیس سو پچاسی میں یہ تلوار کا نشان نکال دیا گیا تھا انیس سو پچاسی کی الیکشن اب انیس سو اٹھاسی میں ہمارے پاس کوئی سمبل نہیں ہم نے جو سمبل کی لسٹ تھی اس میں سے چونہ تیر کا نشان اور میں کراچی سے آفرائی کر کے اور پیش ہوا اور الیکشن کمیشن نے ہمیں تیر کا نشان پہ دیا اب ایک مل گیا تیر اب ہمارا تیر ہو گیا اب ہمارا تیر ہے اب وہ ہم مطمئن ہو گئے اور الیکشن بھی اس لیے اس بات پہ نہیں لیکن اگر ہمیں نشان نہ دیتے ایک پھر وہ غیر آئی نہیں تھا اگر ایک نشان دے دیا اور اس پارٹی کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہے تو پھر وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے پارٹی کو اگر آپ لے کے چمگادر دے دیں نشان تو وہ تو شورٹ ڈالے گی کہ مجھے کیا نشان دے دی ہے لوٹا دے دیں نشان تو وہ بھی شورٹ ڈالے گا پر ایک جو اس کی چوئیس کا نشان ہو وہ مل جائے تو یہ آج بھی پی ٹی آئی کو یہ اس وقت پیپلز پارٹی کو آپ کو واضح فرق پڑا تھا نشان تبدیل ہونے سے یا آپ کوئی فرق نہیں پڑا ہاں نہیں اگر وہ پارٹی مانتی ہے پارٹی کی چوئیس ہے